اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل میری ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے دو بڑے نامور کھلاڑیوں کے بارے میں بات کروں گا بابر اور آمیر کے بارے میں ان کو لے کر سوشل میڈیا پر جو کنٹرورسی چل رہی ہے اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا سمجھ نہیں آتی ہے کہ آمیر کو بابر سے کیا مسئلہ ہے آج میں صبح سے سوشل میڈیا پر جب آمیر کے انخلاف تفسروں کی بھرمار دیکھتا ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ کتنا زبردست ٹیلنٹ ضائع ہو گیا ناظرین گرامی اگر آپ کسی بڑی پوزیشن پر پہنچ کر کوئی سنگین غلطی کریں تو اسے صدارنے کا موقع بہت کم ملتا ہے بہتر مشہور شخصیات گمنامی اندھیروں میں کھو کر بھولی بسری داستان بن جاتے ہیں پھر انہیں پجتاوا ہوتا ہے کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا البتہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زندگی سیکنڈ چانس دیتی ہے وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ پا لیتے ہیں لیکن پھر ہر وقت تنقیدی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں ایسے میں پھونک پھونک کر باقی زندگی گزارنا پڑتی ہے دوستو محمد آمیر ان چند گنے چنے خوش نصیبوں میں شامل ہے جنہیں دوسرا موقع ملا سپارٹ فیکسنگ کیس میں ملوث محمد آصف اب امریکہ میں کوچنگ کر رہے ہیں اگر وہ غلطی نہ کرتے تو شاید عظیم پاکستانی بولرز میں ان کا شمار ہوتا اسی طرح سلمان بٹ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بطور مبسر نظر آتے ہیں شاید وہ بھی اگر فیکسنگ نہ کرتے تو پاکستان کے بہترین کپتانوں میں ان کا شمار ہوتا ان دونوں کو شائقین نے اب بھی معاف نہیں کیا اور ہر بات پر ماضی یاد دلایا جاتا ہے البتہ عامر کا معاملہ الگ رہا انہیں شروع سے ہی معصوم بنا کر پیش کیا گیا ناظرین گرامی بچے کو سلمان نے ورغلا دیا اس کا کوئی قصور نہ تھا اس قسم کی باتیں سامنے آتی رہیں حالانکہ اس معصوم بچے کے کارناموں سے تمام ساتھی کرکٹرز اچھی طرح واقف تھے انہیں اس عوامی ہمدردی کا فائدہ ہوا اور قومی ٹیم میں واپس آگئے گو کہ بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی لیکن عرباب اختیار کسی کی سنتے ہیں عامر نے فرکھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیا دوستو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ غلطیوں سے بچتے ہوئے باقی کریئر اچھے انداز میں مکمل کرتے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا وہ انچی ہواوں میں اڑنے لگے اگر کوئی کھیل سے خود کو بڑا سمجھے تو بہت زوردار ٹھوکر کھاتا ہے ہر دور میں بڑے بڑے کرکٹر سامنے آتے رہتے ہیں سب کا اپنا مقام ہوتا ہے کرکٹ سمیت ہر شعبے میں آپ کا کام بولتا ہے کوئی کچھ اچھا کر رہا ہو تو اسے دھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی کام خود ہی اس اچھائی کو بتا دیتا ہے کام نظر آ جاتا ہے تب ہی عزت بھی ملتی ہے ناظرین اگرامی عامر نے بدقسمتی سے اپنے دوسرے چانس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس بار انہوں نے مختلف قسم کی غلطیاں کی انہیں لگے وہ پاکستانی ٹیم کے لیے ناگزیر ہیں حالانکہ کوئی ناگزیر نہیں ہوتا چہرے بدلتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے یہی نظام زندگی ہے عامر نے ٹیسٹ کھیلنے میں آدم دلچسپی ظاہر کی پھر بہانہ بنا کر ریٹائرمنٹ کا ہی اعلان کر دیا پاکستانی سرزمین کرکٹنگ ٹیلنٹ کے حوالے سے بہت ذرخیز ہے ایک ڈھونڈو تو کئی اچھے کھلاڑی بن جاتے ہیں بس تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں شاہنشاہ افریدی حارس روح محمد حسنین نسیم شاہ سمیت کئے ایسے پیسرز مل گئے کہ اب عامر کی یاد نہیں آتی ایسے میں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے اور میڈیا پر منفی باتیں شروع کر دی دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی تک میرا یوٹیوب چینل میری ڈائرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹی وڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین گرامی کسی کرکٹر کے پاس تنقید کا جواب دینے کا ہتھیار گین یا بیڈ ہوتا ہے اگر آپ بیٹس مین ہیں تو اتنے رنس بنائے کہ لوگ خود کہیں کہ اسے ٹیم میں ہونا چاہیے اسی طرح بولر ہے تو خود وکٹے لیں اگر ماضی کے کارناموں پر ہی کسی کو کھلانا ہے تو مصباح الحق اور شاید آفریدی کو بھی واپس لے آئیں ہر کسی کا اپنا وقت ہوتا ہے آمیر نے خود کو کھیل سے بڑا سمجھا تو گین بھی ان سے خفا ہوگی بولنگ میں پہلے جیسی کارٹ نہ رہی اور وہ آہستہ آہستہ بہت پیچھے چلے گئے رمیز راجہ سے ان کے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے ان کی جگہ جب نجم سیٹھی واپس پی سی بی میں آئے تو آمیر کو آس ملی کہ شاید کمبیک کا موقع مل جائے کیونکہ پہلے بھی انہیں ٹیم میں دوبارہ لانے میں نجم سیٹھی کا اہم کردار تھا البتہ اگر کار کردگی اچھی نہ ہو تو آپ صدر مملکت سے بھی سفارش کرا لیں نہیں کھیل سکتے بدقسمتی سے آمیر نے اپنی کار کردگی پر توجہ نہ دی وہ پنجابی فلم کے کسی اداکار کی طرح بڑھکیں مارنے لگے باوراظم کو پوری دنیا مانتی ہے دوستو آمیر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے لیے بابر بھی ویسے ہی ہیں جیسے کوئی ٹیلینڈر کھیل رہا ہو کپتان نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا ان کی یہی خاصیت ہے لیکن پھر میج میں جو کورڈ رائیو لگا ہے اس نے آمیر کو خاموش کرا دیا پھر وہ اتنے غصے میں آگئے کہ ایک موقع پر گین اٹھا کر بابر کی طرف تروک کر دی اب وہ وقت آگیا ہے جب شائقین بھی آمیر سے روٹ گئے ان کے حق میں آوازیں نہیں اٹھتے آمیر آمیر کے نعرے نہیں سنائی دیتے اس میں قصور بھی ان کا ہے کاش وہ دوسرے موقع سے فائدہ اٹھاتے اپنے قدم زمین پر رکھتے خود کو کھیل سے بڑا نہ سمجھتے صرف بولنگ پر توجہ دیتے باتیں کم کرتے شاید پھر سیلیکٹرز انہیں ٹیم کی نمائندگی کا موقع دینے کا سوچتے آج میں سوشل میڈیا پر جب آمیر کے انخلاف تفسروں کے بھرمار دیکھتا ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ کتنا زبردست ٹیلنٹ زائع ہو گیا ہے اب بھی وقت ہے وہ منفی سوچ ترک کر کے کھیل پر توجہ دیں بولنگ میں پرانی والی کارٹ اور سونگ واپس لائیں اتنی وکٹیلیں کہ پی ایس ایل کے بہترین بولر کا آوارڈ مل جائے پھر دیکھتے ہیں کون اس کا راستہ روک پاتا ہے فیلحال ان کے لیے ایک ہی مشورہ ہے محنت کرے اور حسد نہ کرے دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ